پی ٹی آئی کی سزا موطل اسلام آباد ہائی کوٹ کا زمانت پر رہائی کا حکم ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس آرمیر فاروق نے زبانی طور پر مختصر فیصلہ سنا دیا چیرمن کی درخواست منظور کر لی گئی پی ٹی آئی کے وقلہ سے مخاتم ہو کر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تحریری فیصلے میں سزا موطلی کی وجوہات بتائی جائیں گی تفصیلی فیصلہ جلد جاری کر دیا جائے گا درخواست پر سمات چیف جسٹس آرمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے کی ادھر بشتہ بی بی شوہر سے ملنے اٹک جیل پہنچ گئیں علیمہ خان اور عظمہ خان اٹک جیل پہنچیں چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایک عدالت میں سمات سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کا 30 اگست تک جوڈشل ریمانٹ منظور عدالت میں تحریری آرڈر سپریڈنٹ جیل کو بھیج دیا چیرمن پی ٹی آئی کو کل عدالت پیش کرنے کا حکم لادلے کی سزا معتل ہوئی ختم نہیں ہوئی چیرمن پی ٹی آئی کی سزا معتلی پر سابق وزیراعظم شہباز شریف کب آیا کہا چیف جسٹس کا گوٹو سی یو اور وشیو گوڈ لگ کا پیغام اسلام آباد ہائی کوٹ پہنچ گیا فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحے فکریہ ہونا چاہیے عالی عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماں تحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے ایک طرف چھکے ترازو اور انصاف کو مجروح کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں ہے چیرمن پی ٹی آئی رہا ہوتے ہی پارٹی عہدے پر بحال ہوں گے نگران وزرعظم اور وزر داخلہ جلد رہائی کے انتظامات کریں ورنہ قام کا ان پر موجود تھوڑا سا بھروسہ بھی اٹھ جائے گا چیرمن پی ٹی آئی کے رہا ہوتے ہی انتخابی مہم شروع کی جائے گی بابا رابان کی گفتگو سینئر قانوندان عرفان قادر کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کا فیصلہ وہ بری ریلیف ہے نہ اہلی کیس پر کوئی فرق نہیں اعتزاز حسن بولے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی سزا معطل ہونے کے بعد نہ اہلی بھی ختم ہو گئی پہلے ہی کہا تھا کہ یہ فیصلہ معطل ہو جائے گا ہمائیوں دلاور نے فیصلے میں ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر شہری کی آزادی کو ختم کیا ہمائیوں دلاور کے خلاف نسف ننری کارروائی ہونی چاہئے چیرمن پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو گی نہ اہلی برقرار رہے گی ان کو سپائی کا پورا موقع دیا گیا ساری سپائیاں عدالتوں کے باہر دیتے رہے عدالتوں کے اندر سپ ٹیکنیکی بنیادوں پر باتیں کی گئیں سابقی ٹانی جنرل اشتر و اصاف کی جی این این سے گفتگو بتایا اپیل کے سطح پر دوبارہ پیستہ سنایا جاتا ہے تو تین امکانات ہیں پہلا یہ کہ ان کی بات مان لی جائے اور کیس سے بری کر دیں دوسرا یہ کہ ان کی بات مان لے مگر کیس باپس بھیج دیں کیونکہ استعداد یہی ہے کہ ان کو سنا نہیں گیا تیسرا امکان ہے کہ سزا برقرار رکھی جائے شئرمن پی ٹی آئی رہا ہوتے ہی پارٹی عہدے پر بحال ہوں گے نگران وزرعظم اور وزر داخلہ جلد رہائی کے انتظامات کریں ورنہ قوم کا ان پر موجود تھوڑا سا بھروسہ بھی اٹھ جائے گا شئرمن پی ٹی آئی کے رہا ہوتے ہی انتخابی مہم شروع کی جائے گی بابا رابان کی گفتگو سینئر قانوندان عرفان قادر کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ بری ریلیف ہے نا اہلی کیس پر کوئی فرق نہیں اعتزاز حسن بولے کہ چئرمن پی ٹی آئی کی سزا مواطل ہونے کے بعد نا اہلی بھی ختم ہو گئی پہلے ہی کہا تھا کہ یہ فیصلہ مواطل ہو جائے گا ہمایوں دلاور نے فیصلے میں ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر شہری کی آزادی کو ختم کیا ہمایوں دلاور کے خلاف کار روائی ہونی چاہیے توشہ خانہ تحایف نیلامی کیس میں ہائی کوٹ کے حکم کے خلاف اپیل واپس وفاقی حکومت کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ توشہ خانہ کے نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں جسٹس اتر من اللہ نے رماز دیے کہ رولز پر نہ جائیں توشہ خانہ پر پہلے ہی بہت شرمندگی ہو چکی ہے رولز کی بات کریں گے تو سوالات اٹھیں گے کہ کس قانون کے تحت قواعد بنائے ہیں قواعد کی بات رہنے دے اپیل واپس لے رہے ہیں تو ایسے ہی لے جسٹس اجازل احسن نے رماز دیے کہ قانون بے شک نیا بن جائے ہائی کوٹ کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہے گا ہائی کوٹ نے قرار دیا کہ توشہ خانہ تحایف عوامی ملکیت ہیں عوامی ملکیت کے حامل تحایف کی نیرامی میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے حکومت نے خود پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا معاملہ ملتوی کرنے کی درخواست کی اس کا مقصد قانون میں ترمیم کرنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس کہا سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ آئین اور عدلیہ پر حملہ ہے یہ آئین کی بنیاد کی خلاف ورزی ہے ٹارنی جنرل نے عدالت میں تسلیم کیا کہ قانون میں خامیہ ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ محض تاثر ہے کہ قانون موجود ہے اگر قانون موجود ہے تو پھر ترمیم کے بعد کیوں کی گئی یہ کیسے اخذ کر لیا کہ قانون عدالت سے درست قرار پائے گا جبکہ حکومت خود کہتی ہے کہ اس میں غلطیاں ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بار پھر فلکورٹ بنانے کی تجویز دے دی سمات کل تک ملدوی لیگران وزیر آزم کی زیر صدارت وپاکی کابینہ کا اچلاس بجلے کے بلوپ پر عوامی احتجاج اور پاور ڈوین کا پاومولا زیر غور مزارت تبنائی کی عوام کو ریلیف کے لیے تیار کردہ تجاویز اجلاس میں پیش گھرے لو سارفین کو بجلے بلوپ پر ون سلیف بینفرٹ دینے کی تجویز ٹیکسوں میں ریلیف دینے کا امکان بھاری بلوپ کا کچھ خصہ موسم سرما میں ادا کرنے کا ریلیف دینے کی تجویز تقسیم کار کمپنیوں کے ٹیکسوں میں کمی کیے جانے کا امکان حتمی رائے رزارت خزانہ دے کی بلوپ پر لاکو بجٹری ٹیکس قائم رہیں گی پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے لیے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی نویت قمر، فاروخ نائک، نیر بخاری، تاج حیدر اور شیری رحمان سمید دیگر شامل نویت قمر کہتے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن سے ملاقات میں بروقت انتخابات سے متعلق اپنا مواقع پیش کریں گے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ مہنگا تین سو تین روپے کی بلانترین سطا پر اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے مہنگا تین سو اٹھارہ روپے کا ہو گیا سٹاک مارکٹ میں شدید مندی انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی چیالیس ہزار کی نفسیاتی حد کھو بیٹھا درہ ستلوج میں سلاب سے تباہ کاریا گنڈا سنگھ سلمان کی اور ہیڈ اسلام کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاب گنڈا سنگھ پر پانی کا بہا ہو ایک لاکھ آٹھ ہزار کیوسیک میلسی سائفن کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاب ستلوج کے سلابی ریلے سے جلادپور کا حفاظتی بند پوٹ گیا سینکڑوں ایک اڑکوہ زریعاب آ گیا احمد پور شرقیہ کے دریائے بلٹ میں ریلے سے تباہی بہاول لگر میں درجنوں آبادیہ پانی کی لپیٹ میں آ گئیں جو امن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت جنگی بنیادوں پر سلاب کی تباہ کاریوں پر قابو پائے بہاول پور احمد پور شرقیہ جیسی یا آبادیوں کو بچانے کے لیے اقتماد کیے جائیں پیپلز پارٹی دریائے ستلوج کے سلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور پاکستان پندرہ سال بعد ایشیا کپ کی میز پانی کے لیے تیار پہلے میچ کے لیے ملتان سٹیڈیو میں انتظامات مکمل نیپال اور افغانستان پر کی کرکٹ ٹیمی پاکستان میں موجود آج ٹیموں کی جم کر پریکٹس پہلا میچ کل پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستان اور بھارت دو ستمبر کو آمنی سامنے آئیں گے بھارتی ٹیم کی لیے ایل راہل انفر افتدائی دو میچز سے باہب ہو گئے